موسیقی بدلتی ہوئی سیاست صورتحال ہے اس کے اندر بہت زیادہ ڈیویلپنٹس ہمیں روز دیکھنے کو ملتی ہے کل بھی ہم نے بات کی وزیراعظم یا نواز شریف نے نیب کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی اس کے بعد نیب نے بھی ایک رد عمل دیا اور اب جو ڈیویلپنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چوہمین نیب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ تمام کرپشن مقدمات جو ہیں وہ دس روز کے اندر نپٹا دیے جائیں آخر اتنی تیزی کیوں انہوں نے کرنے کو کہا اور اتنے پرامٹ ایکشنز اب وہ کیوں لے رہے ہیں اسی پر ہم بات کریں گے تنبیہ شہزاد صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی نیب چاہتا ہے کہ کرپشن کی کیسز جلدی نپٹائے جائیں اور بغیر کسی امتیازی سلوک کے ساتھ اسے نپٹائے جائیں اور اس میں آلہ افسر اور حکام جن کی نام بفاقی وزراء کے شامل ہیں ان کے خلاف بھی اب کارروائی متوقع ہے یہ بہت اچھی بات ہے اگر یہ ٹرانسپیرنٹ انداز میں کم سے کم وقت میں یہ مقدمات نپٹائے جائیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ بغیر شواہد کو دیکھے ہوئے کچھ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جو کہ عدالت میں چیلنج ہو جاتے ہیں آپ دیکھئے کہ نیب کا جو ادارہ ہے اس کو کام کرنا چاہیے کرپشن پکڑنی چاہیے لیکن اگر پیپرز پارٹی بھی مخالف ہے اگر نون لگ بھی مخالف ہے تحریک انصاف بھی مخالف ہے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کچھ کریکشن کی ضرورت ہے اس کو بہتر کریں گے حالات واقعتاً آپ نے صحیح کہا کہ خراب ہونے جا رہے ہیں ایک حبر یہ ہے کہ ان کو بریفنگ کے لیے بلایا گیا تھا چیرمن نیب کو فرطالع بابر کہتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا پرائیم نیسٹر کو پرائیم نیسٹر ہاؤس کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو شیڈولی نہیں کی تھی ان کی بریفنگ اور اب ہائی کورٹ کے اندر بھی چیلنج ہو گیا وزیراعظم کا بیان اور چیرمن نیب جو کہ کل ملتان میں تھے انہوں نے وہاں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور اسلام آباد سے یہ بڑی پکی خبریں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لگ کے اندر خفیہ رابطے ہو رہے ہیں ایک پارلیمانی کمیٹی لائی جا رہی ہے جو احتساب کے نظام کے اندر اصلاحات جو ہیں وہ نافذ کرے گی دیکھئے سیاسی جماعتوں کا خیال ہے کہ نیب جیسے ادارے کو اسلام آباد سے گائیڈنس لینی چاہیے راول پنڈی سے نہیں لینی چاہیے ان کو ایک جو قانون کے اندر جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے اور یہ اس کے جو اصول اور زوابت ہیں وہ کلیر ہونے چاہیے ٹرانسپیرٹ ہوئے ہیں اچھا آپ کے ذراعی بتاتے ہیں کہ کمیٹی بنای جائے گی جو کہ اصلاحات نافذ کرے گی فاروق صاحب ہنگامی بنیادوں پہ کام اندرونی رابطے دونوں جماعتوں میں ہو رہے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ تھوڑا سا موقع کا اس سائٹ پہ ہو رہا ہے کس طرح دونوں جماعتیں اپنے آپ کو سیف پیسج دے پائیں بسم اللہ الرحمنہ بہت شکریہ نہیں وہ تو آپ آج سے نہیں وہ تو پہلے سی ہے جب سے یہ چارٹر اوڈیموکرسی جس کو میں کہتا ہوں کرپشن اوڈیموکرسی والا معاملہ ہے وہاں سے شروع ہوا تھا وہ تو دونوں پارٹیز کا یہی ہے اپنا کہ آپ نے ہماری کیسز ختم کرنے ہم آپ کی کیسز ختم کریں گے تو یہ تو ابھی تک پیٹن ہوئی دیکھ رہے ہیں ساتھ آٹھ سال سے لیکن امپورٹن چیز یہ ہے کہ دیکھیں نا دس تن میں انہوں نے کہا ہے مقدمات کو نپٹانے کا یہ تو پریکٹیکلی is not possible ابھی تیزی کیوں آئی پہلے کیوں نہیں خواہ رہا ہے نہیں تیزی ابھی آگئی کیونکہ دیکھیں نا آپ کے جو نیشنل ایکشن پلان میں اس میں بڑا کلیرلی کہا گیا ہے کہ کرپشن کو آپ نے دہشنگردی سے ڈیلنگ کرنا ہے ملک میں اگر آپ نے دہشنگردی ختم کرنی ہے تو کرپشن کو بھی ختم کرنا ہوگا کیونکہ بیسک جڑ جو ہے جو کرپشن کو آپشوٹ ہے وہ دہشنگردی ہے جو کرپشن ہوتی ہے مرشنی میں انتشار ہوتا ہے پیسہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور پھر اس سے یہ تمام سوشل پرابلم شروع ہوتے ہیں لوگ جو ہیں دہشنگردی کے مائل ہوتے ہیں تو ایک تو وہ بات ہے نیب میں انکوائری اور انیسٹیگیشن کے لیے کم از کم جو کانونی طور پروں کو اجازت ہے وہ ہے تین سو چار مہینے ایک تجھے بات دوسرا امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ ہے کہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ لوگ سو میں نہیں دے انہوں نے کہا ہے کہ نیب پنجاب کا یہ دو ہزار سولہ سال ہے اٹھ شوٹ بی دی یئر آف اکاؤنٹیبیلیٹی اور انہوں نے نیب پنجاب کو کہا ہے کہ آپ اپنی آپریشن کو آپ کو سپیڈ اپ کریں اور جو آپ کے کیسز میں جہاں پہ آپریشنل ریکوارمنٹ ہیں مطلب لوگوں کو پکڑنا کریں امپورٹنٹ چیز جو ہے جو تنویر صاحب نہیں بتا رہے وہ یہ ہے دیکھیں بہائنڈ دو سین چیرمن نیب کو کہا جا رہا ہے کہ یو ریزائن دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے یا آپ لانگ لیڈ پر چلے جائیں تاکہ پھر ایک اور منظوری نظر شخصیت کو وہاں پہ لاکر بٹھا دیا جائے جو اس تمام پروسس کو رول بیک کریں اب مسئلہ یہ ہے کہ چیرمن نیب ریزائن اگر خود کرنا چاہے وہ علیدہ بات ہے لیکن آپ ان کو ریموو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو ایک بقاعدہ جسٹیفائیڈ ریسنس بھیجنا پڑے گا سپریم جیوڈیشن کاؤنسل میں کیونکہ چیرمن نیب کو ریموو کرنے کا طریقہ وہی ہے جو کہ سپریم کورٹ کے جج کا ہے اب وہ تو اگر کوئی یہ غلط کام کریں گے کرپشن کریں گے تو پھر تو ان کے خراب ہو سکتا ہے وہ ایسی چیز کوئی نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اپنا چیرمن نیب نادرہ کو ڈرہ دھمکا کے بھگا دیا اجھا فاروق صاحب یہ جو چیرمن نیب ہے ہمارے ان کی شخصیت کا اگر احاطہ کیا جائے کیا یہ ایسی شخصیتیں کہ دباؤں میں آ سکتا ہے دیکھیں میرا خیلط وہ انوارمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں انوارمنٹ کا بڑا فرق پڑتا ہے اب اگر انوارمنٹ ملک میں ایسا کریٹ ہو گیا ہے کہ آپ نے دشترگرد لوگوں کو پکڑنا ہے آپ نے کرپ لوگوں کو پکڑنا ہے آپ نے کرپشن اور دشترگردی لنک کو سپریٹ کرنا ہے تو اس میں پھر چیرمن نیب بھی بھر آجاتی ہے جو فاروق بھائی نے بات کی وہ اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے اس کی لوجک ہے اس کو تسلیم میں کرتا ہوں لیکن آپ نے دیکھئے کہ ایک لیفٹین جنرل ریٹائرد ہیں شاہد عزیز صاحب لہوک کے کور کمانڈر رہے چیرمن نیب رہے انہوں نے کتاب لکھی انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف نے مجھے اس دور میں جو کرپشن کیسز تھے ان پر ایکشن لینے سے روکا تھا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل مشرف کے دور میں سٹاک ایکسٹینڈ کا کریسز آیا ان کے دور میں کئی دفاعی خریداری کے معاملات تھے ان کے دور میں شہدہ کی زمینیں سیاسی رشوت کے طور پر بانٹی گئیں آپ اس دور کو بھی ذرا سامنے لے کے آئیں آپ صرف آپ میاں منشاہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پچیس سال پہلے جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے میں آکے اس کا عذاب دو آپ دس دن میں ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں پچیس سال پہلے کے مقدمے ابھی تک کیوں چل رہے ہیں آپ جس جس بندے نے ماضی کے اندر سر ہمارے قابل احترام علیم خان صاحب کی ہوسنگ سوسائٹی کس طرح ڈی ایچے میں چلی گئی آپ یہ سہولت کسی اور کو کیوں نہیں ملے بات یہ ہے کہ اگر ٹرانسپیرنٹ احتساب ہوگا میں اس کی حمایت کرتا ہوں کہ نئی قانون سازی لے آئیے اس قانون سازی کا مطلب کسی کرپٹ آدمی کو تحفظ دینا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس قانون سازی کا مطلب احتساب کے عمل کو اور زیادہ شفاف بنانا کی طرف ہونا چاہیے لیکن یہ سارا مسئلہ یہ ہے جس طرح انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا بلکل جنرل مشارف کے دور میں بھی نیب کو اپنے سیاسی مقاصرت کے لیے استعمال کیا گیا یہ بڑا غلط کام ہوئے اور پھر ظاہری بات ہے نرو تو بلکل ٹوٹلی انڈیفنسیبل ہے اس کو تو ہم دفاعی کر نہیں سکتے جنرل مشارف خود کہتے ہیں کہ میرے سے بہت 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 بڑا بلندر ہوا جو میں نے نرو کر دیا ان تمام لوگوں کو وفیس آنے دیا اور انہوں نے ملک کا کیا حشر کر دیا وہ تو خود مانتے ہیں لیکن what I am trying to say basic مسئلہ کیا ہے basic مسئلہ یہ ہے نیب has to remain independent ٹرانسپرنسی تب آئے گی جب نیب میں گورنمنٹ کی پولٹیکل انٹرفیرنس انٹرفیرنس بند کی جائے اور اس پہ کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے اب دیکھنا ہی ہے کہ چیمین ایب جنہوں نے دس دن میں کہا ہے کہ کیسز نپٹائے جائیں اور فاسٹ ٹریک بنیادوں پر کرپشن کیسز ہو اور حکومتی شخصیات کا دباؤ قبول نہ کیا جائے کتنا یہ پریشر چیمین ایب اپنے اوپر لے پائیں گے اور انوائیمنٹ آگے کیا ہوگا یہ تو آنے والے دن ہی بتا سکتے ہیں لیکن اگلی خبر ہم شامل کریں وہ ہے ایمکی ایم کی کل بھی ہم نے ایمکی ایم کی سیاسی پوزیشن کے حوالے سے کچھ باتچیت کی آج بھی ہم یہ باتچیت کریں گے ایم کی ایم کی جانب سب یہ کہا گیا ہے کہ ایم کی ایم علامتی بھوک ہرٹال کرے گی کیونکہ قائد تحریک الطاف حسین ان کا کہنا ہے کہ ان کی تقاریب پر جو پابندی لگائی گئی ہے اس کے خلاف یہ اعتجاج ہوگا اور یہ علامتی بھوک ہرٹال کتنی موثر ثابت ہوگی اسی پر ہم بات کریں گے فاروق صاحب اب آخر ایم کی ایم نے کھل کر آنے کا فیصلہ کیا اس پر چار روزہ ہی علامتی ہرٹال ہوگی کتنی موثر ہوگی ہے دیکھیں پہلی بات ہے کہ ایم کی ایم کا یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ ایک پیس فل پوٹیش کریں انہوں نے یہ کہا کہ انیس اور بائیس فلوی کے درمیان وہ کراچی پریس کلپ کے سامنے وہ پوٹیش کریں گے بلکل ان کا حق ہے ضرور کریں لیکن میں سمتا ہوں بہتر ہوتا کہ اگر وہ لہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس کے بیسید پہ یہ سارا کام ہوا اور الطاف سینڈ صاحب کی وہ جو ڈیروگریٹی سپیچز ہے وہ سلسلہ کو رکیا گیا بہتر تھا کہ یہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں یہ لہور ہائی کورٹ میں اپیل میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کیس کو لیگل طریقے سے لڑتے ہیں لیکن وہ انہوں نے راستہ یہ اختیار کی لیکن پھر بھی ان کا رائٹ ہے دیکھیں میں سمتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے نا کہ پندرہ دن کا آپ راشن پانی میڈیسن فیول سٹاک کر دیں یہ دیکھیں اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دی جاتی نوملی ماضی میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ جب خدا نہ خواستہ یہ آپ کو در ہو کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے شہر میں کہ کرسیو لگ جائے گا اور پھر لوگوں کے پاس جو ایمپورٹنٹ اسینشل آئیٹمز ہیں وہ گھر میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا جی اب انہوں نے یہ لفظ استعمال جی بھی کہا کہ جی ارتھکوئک کہ زلزلے بھی آ سکتے ہیں پاکستان میں انسٹرنٹی مجھے صورتحال کچھ ہون لگ رہی ہے وہ الطافر صاحب کی سپیچز نہیں ہیں میں یہ سمتا ہوں کہ یہ سب کو معلوم ہے ایمکیوم کو بھی معلوم ہے کہ ایک نائن ممبر سپریم کانسل جو ہے الطافر صاحب نے منا دیا ہے کہ قل کو خدا نہ خواستہ وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں جو بھی صورتحال ہوتی ہے تو ایک ٹاپ لیڈرشپ ہو جو ایمکیوم کو گائیڈ کرے اب دیکھیں اور یہ بھی اشارے آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں یہ مجھے وہی صورتحال نظر آ گیا کہ جب ہمارے محترم اور لیٹ امین فہیم صاحب تھے جب وہ بہت بیمار تھے تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا دوبائی کے اسپطال میں کہ میں واپس پاکستان جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا جی اب ایمکیوم کی لیڈرشپ آگے کیا سوچ رہی ہے میں ابھی آگے بات نہیں اس وقت کرنا چاہتا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب کے آنے پہ پاکستان پہ ہاں وہاں پہ ایک کنفرنٹیشن کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے between the ایمکیوم and the government of پاکستان and the establishment اور شاید وہ ابھی اس کے طرف کھل کے بعد نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سٹاک کر لیا جائے کھانا پینے کے سامان جی تمیشہ ایک تو میں ایمکیوم کو یہ تحسین کرنا چاہتا ہوں کہ ایمکیوم نے ٹائر جلانے کی بجائے ہڑتال کرانے کی بجائے کراچی بند کرانے کی بجائے انہوں نے ایک پرمند جمہوری طریقے سے احتجاج کرنے کا رستہ اپنایا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے دوسرا آئین کا آرٹیکل نائنٹین پاکستان کے سارے شہریوں کو ازادی اظہار کا حق دیتا ہے ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اس پر سوچنا چاہیے وہ ایک جمہوری بات ہے تیسری خاص بات جو میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے دیکھئے پاکستان کے بہت سے سیاسی لیڈر ہیں جو ایسی گفتگو کرتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف آپ نے کاروئی کیوں نہیں کی صرف علطاف حسین کے خلاف کاروئی کیوں ہو رہی ہے اور دوسری یہ بات بھی اہم ہے کہ پاکستان کی جمہوری حکومت جو ہے وہ علطاف حسین پر پابندی نہیں لگانا چاہیے یہ پابندی کہیں اور سے آئی ہے آپ بات یہ ہے کہ پنجاب کی فاروق صاحب پھر ذرا اس پر تھوڑا سا کمنٹ کرتے ہیں پنجاب کی عدالت سے ایک فیصل آیا پنجاب جامعہ سے پابندی آئی انہی کے خلاف تو بات کی گئی میں کہاں کہ ایم کیم کو بھی اپنی زبان احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے جو انہوں نے کہا قومی سلامتی کے اداروں کے بارے میں ان کو یہ اس طرح کا ترزیم الاختیار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم سزا دیتے ہیں باز کا تو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کو نہ عالمی دنیا تسلیم کرتی ہے نہ اس کا کوئی اچھا تاثر پاکستان کے اندر جاتا ہے دیکھیں یہ ایک بڑی انٹرسنگ بات تھا ہمارے جو امکیوں کے بھائی ہیں جب انہوں سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ دبل الف الفات میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عطاف حسین صاحب کی سپیچر پر بین ہے یہ دراصل ہمیں یعنی کہ پاکستان میں جو امکیوں کی لیڈرشپ اس کو سوٹ کرتا ہے میں نے کہا جی کیسے آپ کو سوٹ کرتا ہے انہوں نے کہا جب وہ وہاں پہ خوفناک اور بہت ہی نیگٹرسنگ کے ریاست کے خلاف ریاست کے داروں کے خلاف جب وہ بیانہ دیتے ہیں تو ہم یہاں پہ بڑے امبیرس ہوتے ہیں کیونکہ پریشر ہمارے پہ آتا ہے یہاں پہ کراچی میں اور ہم اس چیز کو دفاع اس کا نہیں کر سکتے ہیں تو دل میں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے چلتا رہے لیکن میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے والتاف حسین صاحب کے آنے کا ایک انوارمنٹ کریٹ کیے جارہا ہے گراؤنڈ کریٹ کیے جارہے لیکن ابھی اس سے آگے ہم کہتے ہیں دیکھتے ہیں حالات کس طرح جاتے ہیں یہ آپ کی پریڈکشن ہے اور ہم دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جس طرح فاروق صاحب نے کہا کہ حالات کس طرح ایمکی ایم کے لیے تبدیل ہوں گے اور علتاف حسین صاحب کی باپسی ممکن ہو پائے گی اور اگر وہ باپس آتے ہیں پھر کیا حالات ہوں گے گورنمنٹس ان حکومت اور ایمکی ایم کے درمیان یہ تو آنے والے وقت بتائے گا تاہم اب آپ کو یہ بتائیں کہ ایڈویل سن نے ایک بار پھر ایک انکشاف کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا موبائل ڈیٹا چوری کیا جاتا ہے اور یہ ڈیٹا چوری کر کے استعمال کیا جاتا ہے ان افراد کے لیے جنہیں ڈرون حملوں میں مارا جاتا ہے یعنی کہ درشتگردوں کی پناہ گاہوں کو ٹریک ٹریک کیا جاتا ہے اس موبائل ڈیٹا کے ذریعے تنمیر شہزاد صاحب ایک دفعہ پھر یہ انکشاف آیا امریکہ کی قومی سلامتی جنسی پاکستان کا موبائل ڈیٹا چوری کرتی ہے اور اسے استعمال کرتی ہے ڈرون حملوں کے لیے اور یہ انکشاف اس بندے کی طرف سے آیا ہے جو ویکی لیگز کے سربراہ ہیں کتنی سچا ہے تنمیر صاحب یہ بات تو سو فیس سے سچ ہے آپ کیا صرف موبائل ڈیٹا چوری نہیں ہو رہا بلکہ آپ کی ایمیلز بھی ریکارڈ آپ کا بینکنگ ریکارڈ آپ کا نادرہ کا ریکارڈ یہ ساری چیزیں چونکہ دہشتگردی ایک گلوبل فینامنا ہے تو یہ بہت سی چیزیں شیر اوفیشلی بھی ہوتی ہیں ان اوفیشلی بھی ہوتی ہیں دیکھئے اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ دہشتگردی کے خلاف آپ نظر رکھتے ہیں معاشرے پہ لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ایک انسان کا ایک شہری کا جو پرائیویسی کا حق ہے وہ بڑی بری طرح متاثر ہو رہا ہے اب جو ٹکنالوجی امریکہ کے پاس ہے وہ ٹکنالوجی پاکستان کی حکومت کے پاس بھی ہے پاکستان کی حکومت اگر اپنے سیاسی مخالفین کا موائل ڈیٹا چوری کرنا ہے ان کی ریکارڈنگز کو ڈال کے یوٹیوب کے اوپر ان کو بلیک میل کریں کہ آپ اس طرح کا طرز اعمال اکتیار کریں ایسی چیزیں ہم نے معصیبیں بھی دیکھی ہیں ایسی چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں دیکھیں صرف دلشت گردی تک اگر یہ محدود رہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ٹکنالوجی ہے اس کا جو استعمال ہے وہ عام طور پر ایک تو خاص لوگوں پہ ہوتا ہے یعنی پوری ریاست کے تمام شہریوں کا نہیں جہاں پہ نیشن کا انٹریسٹ ہوتا ہے پھر اسے میس یوز کیا جاتا ہے یہ بہت بری بات لیکن مستہ تو یہی ہے فاروق صاحب جو بنیادی انسانی حقوق ہے تو اس کی خلاف پر بھی امریکہ کی جانب سے پھر کی جاتی دیکھیں ساری گربر جو پاکستان میں ہوئی ہے اور اور ممالک میں ہوئی ہوگی شکر اب تو ابھی بھی اس تباہی سے بچے ہوئے اللہ نے بچایا ہوئے میں وہ یہ جو وارن ٹیرر دوہزار ایک کے بعد جو حالات پاکستان میں ہوئے نا یہ سب اس کے کونسکونسز ہیں جو آج ہم فیس کر رہے ہیں آپ کو پتہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پائسرز ریکارڈ پی آئی ایس سی ای ایس کہ کوئی بھی پاکستانی جب ائرپورٹ پہ وہ کسی جگہ جاتا ہے ڈومیسٹکلی انٹرنیشنلی وہ ٹریول کرتا ہے تو امریکنز بیٹھے ہوئے ہیں برٹیش بیٹھے ہوئے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ہر ایک پاکستانی کو منٹر کیا جا رہا ہے اس کی مومنٹ کو کہ وہ دنیا میں کدھر وہ ٹریک کیا جا رہا ہے اور اس طرح آپ کا جو موبائل کا ڈیٹا ہے وہ ٹریک ہو رہا ہے کیونکہ ذہنی بات اس سے انہوں نے ڈرون اٹیکس کی ہیں تشکر گردوں کو وہ کام بھی ہوا ہے پھر جسے میں نے کہا ای میلز اور یہ چیزیں دیکھیں ہوا کیا ہے کہ اس کے علاوہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر یہ خاص کر پیپل پارٹی کے دور میں اور پہلے بھی شروع ہو گیا ہو کہ یہ جو ایجنسی انٹرنیشن ایجنسیز جو ایڈ ورکٹرز کے طور وہ پاکستان میں داخل ہو گئے پھر بلیک وارٹر کنفریکٹری یہ سال لوگ آئے انہوں نے آکے پاکستان میں اتنا ایک نیٹ ورک بنایا مجھے آج بھی یاد ہے میں میریٹ ہوتل میں تھا یہ چند سال پہلے کی بات ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ گورے جو ہیں وہ دھڑیاں بھی ہیں ٹوپیاں بھی پہنی ہوئی ہیں سلوار فریض پہنی ہوئی ہیں پچھتوں بول ہوئے ہیں میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا جہاں آپ کو بتائیں ہم کیا بتائیں آپ کو یہ کون آپ کو بھی بتائیں یہ بس صبح نکلتے ہیں رات کو واپس آتے ہیں لاہور میں آپ کو معلوم ہے کیا حالات تھے کہ انٹورنمنٹ کے یہ اور چیک پونٹس کے اوپر گھڑیوں میں یہ بیٹھے ہوتے تھے شیشے نیچے نہیں کرتے تھے اندر ہتیار ہوتے تھے وہ تو اللہ کی مربانی ہے کہ وہ ریمن ڈیویس کا معاملہ ہوا ان لوگوں کو پھر ایک پاکستان میں تحریک چلی اور آئی ایس آئی لوگوں نے حمد کی ان لوگوں کو باہر نکالا what I am trying to say is کہ ہماری ہر ایکٹیوٹی ہماری ہر کمیونکیشن اب تو کہہیں کہ واتس اپ جو ہے واتس اپ بھی آپ کو مونٹر ہو رہا ہے اور اس میں غلطی پاکستانی حکومت کی میں سمت ہوں دیکھیں میں یہ سمت ہوں میرا پرسپل پوزشن پاکستان کا وزیر داخلہ جب سکھوں کی لسٹیں خود دے دیتا ہے جب پاکستان کی حکومت کے اگر آپ کی جیب میں آپ کا شانتی کارڈ ہے اگر آپ کی موبائل میں سم ہے آپ جہاں جا رہے ہیں آپ دیکھے جا رہے ہیں آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ سنی جا رہی ہے یعنی اب یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے بہتر یہ کہ انسان جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹی رہے آپ لیٹرز تلویر صاحب یہ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ مجھے معلوم نہیں کہ پاکستان مسترہ کے موبائل فونڈ آگی نہیں ہے I am sure یہ ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر اور دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ نادرہ کا ڈیٹا جو آپ نے کہا دیکھیں یہ مجھے نہیں معلوم کہ جل مشرف کے دور میں یہ کتنا کیا ہوا لیکن اتنا میں سمجھتا رحمان مالک صاحب کو چاہیے جب وہ پانچ سال انٹریلی مستر تھے وہ قوم کو بتائیں کہ ان کے دور میں نادرہ کا ڈیٹا کس حد تک باہر کے ایجنسیز کے ساتھ حکومت پاکستان نے شیئر کیا ہے یہ میں سوال چھوڑ رہا میں سمجھتا ان کو آ کے جواب دینا چاہیے I am sure چاہیے نے ساتھ ساتھ کو معلوم ہے کہ exactly کیا ہوا پاکستان لیکن صرف اگر انہیں معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہی لوگوں میں شامل ہیں جو اجازتیں دے رہے ہیں اس میں میں کومنٹ نہیں کرتا ہوں یہ پاکستان کو جو ریاستی دارے ہیں ان کا کام اکرام صرف ایک بات دیکھئے یہ چیز کے فلان موبائل نمبر کس آدمی کا ہے اور وہ اس وقت کس لوکیشن کے اوپر ہے یہ انفرمیشن بھی باز کا اس طرح میسیوز ہوتی ہے جس کا باز چلتا ہے جس لیول پہ وہ کر سکتا ہے وہ اپنے ذاتی مقاصل کے لیے بھی اس چیز کو سمجھ کرتا ہے اگر آپ تب موبائل آف بھی کر دیں تب بھی آسانی سے آپ ٹریک ہو سکتے ہیں انلیس ان انٹرلہ بیٹری پول آف جی بلکل you're right you're right وہ بھی ہے اگلی ہم شامل کرتے ہیں سابق چیز جانسے افتخار چوہدری کی کرز کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہے ازلاباد میں قائمہ کمیٹر کا اجلاس ہوا لیکن سیکرٹری خزانہ جو ہے وہ اس تفصیلات دینے سے گریزہ ہیں وہ افتخار چوہدری کی کرز کی تفصیلات فراہم نہیں کر پا رہے فاروق عمیت صاحب کیا وجہ ہے کہ وہ مسلسل اشتناب برت رہے ہیں اور بتائیں کہ اتنے کرزوں نے نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے افتخار چوہدری صاحب جانتا ہے کہ ان کا فیصلہ صحیح ہے یا نہیں آئینہ وقتوں میں پتہ لگے گا لیکن اب جب وہ ایک پولٹیکل پارٹی کے اہیڈ ہیں تو اب جناب ان کی جو پولٹیکل اپوزیشن ہے پارٹی مین وہ تو پیپلز پارٹی ہے وہ تنین کو چھوڑیں گے کیونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے ان کے پرامیشن کو گھر میں جاتا اور سارے میکا سکیم جو آج سامنے آرہے ہیں وہ اسٹخار چوہدری صاحب کے دور میں سارے انہوں نے آرڈر کیے دیکھیں میں سمتا ہوں کہ ان کو ہی شوڑ کم آؤٹ کلین یہ ان کی ذمہ دار کی اور وہ کیسے کیونکہ وہ ایکچولی ایک ایک چیف جسٹر وہ تنینی کیز ہی سپوچ بیرول مورڈر فور پاکستان وہ خود آئیں میدان میں کہیں ان کی کیا بینک اکاؤنٹس ہیں بتائیں لوگوں کو ان کی کتنی ایسٹس ہیں کتنی پراپرٹیز ہیں ان کی فیملی کی کتنی پراپرٹیز ہیں دوسری بات یہ ہے مجھے بڑا سوس ہوتا ہے کہ اونرابل چیف جسٹر صاحب وہ ایک بولٹ پروف بوم پروف گاڑی ہے اور چیف جسٹر صاحب اپنا افتخاذ چولیس صاحب جانے دیں میرا نہیں خیال آپ کے پاس اتنا کوئی پیسہ کم ہے کہ آپ ایک بوم پروف گاڑی خرید سکتے ہیں دو تین چار کروڑ جتنے کی آتی ہے لیکن اس پہ دیکھیں آپ کو ہمیلیشن ہو رہی ہے پاکستان کی عوام کی نظروں میں آپ کا ایمیج گر رہا ہے آپ وہ گاڑی خدا رہا واپس کریں کیونکہ گورنمنٹ نے وہ گاڑی واپس لینی ہی لینی ہے اور اگر اب آپ پبلک کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں اپنے ووٹ پون سے بانگ لیں گے ان کی رول موڈل بنیں گے تو آنا چاہیے ان سے میں فاروق صاحب سے بلکل اتفاق نہیں کروں گا اگر آپ جسٹر صاحب تخار چودری سے یہ گاڑی واپس لیتے ہیں تو آج جو پاکستان میں چیف جسٹرس آف پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں وہ کئی مرتبہ سوچیں گے کسی دہشتگرد کے خلاف ایک فیصلہ دینے کے لیے وہ دشمنی مور لینے کے مترادف ہوگا کہ جتنے سینسٹیف کیسے میں وہ فیصلہ کرتے ہیں اگر آپ اپنے چیف جسٹرس کو ریٹائرمنٹ کے بعد اس طرح ان اٹینڈڈ جھوڑ دیں گے اس کی جنون معاملات کا خیال نہیں کریں گے تو یہ اس کے اور اس کی سیکیورٹی کی ذمیداز بھی ریاستی ہیں دوزرے بات یہ ہے کہ کیا یہ ساری سہولتیں جو آرمی سے ریٹائر ہوتے ہیں ان کو نہیں ملتی کیا یہ ساری سہولتیں جو دوسرے دپارمنٹ سے ہوتے ہیں اگر وہ پولٹیکس میں نہ آتے پھر گاڑی ان کے پاس اب سکتے حل یہ ہے کہ اگر نیب کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اگر ایف آئی کو انتقامی کاروائی نہیں کرنے چاہیے تو پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جس کے سربراہ خرشید چاہے ان کو بھی انتقامی کاروائی نہیں کرنے چاہیے دیکھیں افتخار چودری تو وہ بندہ ہے جس نے کرزے واپس لینے کے لیے عدالت میں بیٹھ کے پورا زور لگایا جس نے قوم کی خدمت کی جس کی جس کی پاکستان کے لوگوں نے دی اب اگر حکومت کے پاس ایسی چیز ہے ویسے تو جو اوفیشل سٹیٹمنٹ آئی ان کی پارٹی کی ایسے انہوں دین صاحب ہیں جو پاکستان جسٹس ان ڈیموکریٹک پارٹی انہوں نے کہا جسٹس افتخار چودری کے خلاف کوئی ایسا کیس ہے ہی نہیں ہے نہ انہوں نے کوئی پیسہ دینا ہے نہ انہوں نے کرزہ لیا ہے اب بات یہ ہے کہ اگر حکومت کے پاس ثبوت ہے تو وہ ایویڈنس سامنے لے کے ہیں وہ میڈیا ٹرائل نہ کریں افتخار چودری کا یہ جو پارٹی بنانا ہے یہ تو ایک شاندار بات ہے ایک تو جمہوری طریقے سے آپ کنٹیبیشن کر رہے ہیں پاکستان کے میں سمتا ہوں افتخار چودری صاحب ایک عام سیاستدار سے فرق ہیں وہ تھی تو فارمل چیف جسٹس ان پر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود وولنٹیر ہی آئیں اور قوم کو بتائیں ایسا اندین نے آج سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ ان کے ذمہ کوئی کرزہ باقی رہی ہے اگر اس سٹیٹمنٹ کے بعد حکومت کے پاس کوئی ثبوت ہے تو خرشید شاہ صاحب خرشید شاہ صاحب کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں این ایچے کے ٹھیکوں سے لے کے اور جو چورجن نسار بتاتے ہیں کہانیاں اس طرح کی چیزیں یعنی کس طرح سے کھاد فیکٹری کو گیس دے دیں وہ خود اعتراف کرتے ہیں ان چیزوں کا یعنی اس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اگر انتقامی کاروائیوں پر دھلے گی تو ان کو زیب نہیں دیتا کہ یہ نئے برافی لیکن تجیز صاحب جو فاروق صاحب نے کہا کہ اب چونکہ وہ ایک پولٹیکل فگر بن چکے ہیں انہوں نے اپنی پارٹی بنا لیے تو انہیں آنا چاہیے عوام کے پاس اور انہیں بتانا چاہیے کہ جو ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں جو کرز کی بات نہیں کی جا رہی ہیں وہ بتائیں کہ انہوں نے کوئی کرز نہیں لیا یا اگر لیا ہے تو کتنا لیا ہے لیکن انہیں آنا چاہیے باہر اور آ کر اس حوالے سے بات ضرور کرنی چاہیے پنجاب کے صوبے کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ مختلف صوبوں کے ساتھ پیرزن یہ کیے کہ پنجاب کے صوبے میں ترقی زیادہ ہے برنس پر دوسرے صوبوں کی لیکن اب جو ہم خبر شامل کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر پنجاب حکومت کی کچھ کارستانیہ اب ریسنٹ ڈیولپمنٹ میں سامنے آئی ہے لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ویوز اب بات ہم کریں گے حکومت پنجاب کی اور خادم آلہ پنجاب کے صوبے کی کچھ کارستانیہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اور وہ روپے کی بے ذابطگیاں سامنے آئے ہیں اور جو چرنرل نے انول رپورٹ تیس محکموں کی جاری کی ہے اور کوئی بھی محکمہ ایسا نہیں ہے جس میں بے ذابطگی سامنے نہیں آئی چاہے وہ پنجاب پولیس کا ہو محکمہ ایمال کا ہو اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اٹھالیس ارب انتالیس کروڑ کی مبینہ بے ذابطگیاں ہوئی ہیں تنیر شہزاد صاحب ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ پنجاب کا تو صوبہ ہے وہ ترقی تیزی سے کر رہا ہے باقی صوبوں کے نظبت لیکن مال ہی بے ذابطگیوں میں بھی آگئے ہیں دیکھیں یہ اڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تیس محکموں میں اٹھالیس ارب انتالیس کروڑ روپے کی بے ذابطگیاں پائی گئی ہیں پنجاب پولیس میں ساڑھے پانچ ارب کی ہیں پٹرول مرمت ٹھیکے جو ہیں بغیر منظوری کے دیئے گئے ہیں کچھ رکوم ڈی سی اوز نے منتقل کی ہیں ان کی منظوری نہیں لے گئی بعض اس طرح کی کرپشن سامنے آئی ہے رانہ سنولا صاحب کہتے ہیں کہ یہ بے ذابطگیاں روٹین کی چیز ہوتی ہے اس پہ آڈرٹ پیرہ پہ اترازات لگ جاتے ہیں بعد میں ریموف کر دیا جاتے ہیں میرا یہ حال ہے کہ یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے یہ بڑے سیریس کنسنز ہیں اور جو محکمے ہیں مواصلات کا محکمہ ایڈکیشن کا محکمہ دانش سکول ڈی سی اوز ایڈوکیشن پاپولیشن ویل فیر ایک لمبی لسٹ ہے جس کے اوپر پنجاب حکومت کو اپنی پوزیشن کلیر کرنی چاہیے میں صرف ایک پیرہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے ناظرین کے لیے بھی ایک دلچسپی کا باعث ہوگا یہ ربورٹ کہتی ہے کہ سرکاری زمین کا غیر قانونی استعمال کرنے سے سرکاری خزانے کو اربعہ روپے کا نقصان پہنچایا گیا لاہور شیخ پران انکانہ صاحب میں پینتی سو ساٹھ اکر پر پرائیویٹ افراد کا قبضہ کرایا گیا لیکن حکومت نے علم ہونے کے باوجود کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا اس حکومتی دور میں بعض سابق افسروں نے زمینے خود قبضہ مافیا کے حوالے کی آپ ذرا یہ دیکھیں کہ سرکار نے پرائیویٹ افراد کو سرکاریز میں آپ ننکانہ صاحب کو دیکھ لی گیا ننکانہ صاحب نے یہ گروہ نانک کا ایک جو گرتوارے ہیں اور جو متروکہ وقفی ملاک کی بہت بڑی زمین ہے اب وہاں پہ جب زمینی الیکشن ہوتا ہے تو لوگوں کو کہا کہ آپ جہاں چاہیں قبضہ کر لیں اور جس طرح سے کر لیں ہمارے پاس ایسی جب سرکار بے ذابتگی میں شیئر کرے گی اس کو ڈیفینڈ نہیں کرے یہ تو وہی بات ہوگی یہ تو جمہوری نظام جو ہے اس کے اوپر جب فاروق صاحب باز کہاتے میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس بات کو ڈیفینڈ کرنا اور بتانا چاہیے کہ اس میں ان کا موقع کیا ہے اچھا فاروق صاحب میں آپ کی جانب میں آوں گی لیکن ایک بات بتائیں ہم نے شہباز شریف صاحب تو ایسی ڈریسنگ کے معاملے میں بڑے اچھے سمجھے جاتے ہیں ہم نے دیکھا ایک گیٹ اپ دیکھا ہاتس بوتس اور ان کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ واقعی لاہور پیریس بن گیا ہے پنجاب میں بھی ترقی آ گئی ہے لیکن یہ اس مہمالی حضا کی تو وہ قائد اعظم کو بھی ناؤزبیلہ پیچھے چھوڑنی کوشش کرتے ہیں وہ ایک وہ پہنتے ہیں جناہ کیا ہے اور خاص موقعوں پہ بلکل وہ ایک مہمال جاتا ہے بات یہ ہے کہ وزیراعلا کو رول مادل ہونا چاہیے وہ جتنی توجہ اپنے ایمیج پہ میڈیا کوریج پہ دیتے ہیں وہ ذرا تھوڑی سی توجہ اس کے اوپر بھی دیں خلیصہ آپ میں میاں نواز شریف کو تو کل ہیرو قرار دے دیا تھا پھر میڈیا نواز شریف صاحب کو ہیرو اس لیے قرار دیا تھا کہ جس طرح سے یہ ووٹ مقدس ہوتا ہے بیس کروڑ مقدس لوگ جو گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے معاملات کا ذمہ دار ہے تو وہ نواز شریف نہیں پاکستان کے وزیراعظم کے دفتر میں بیٹھا ہوا بندہ میرے لیے قابل ایتا ہے جی فاروق صاحب کیا کہیں گے یہ تو ہم اکوموڈیٹ خود کر رہے ہیں کب تا مافیا کوئر آئے ہیں اور رانہ سناؤلہ کہتے ہیں اب میں کہتا ہوں اوڈیٹر جنرل پاکستان میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک واحد شہددار ہے پاکستان کا فیڈل گورنمنٹ کا جو بلکل بک کے مطابق امانداری کے ساتھ وہ کسی دپارٹمنٹ کے دی چھوڑتا ہے آڈیٹ کرتا ہے اور چیزیں سامنے اور یاد رکھیں لیکن تو یہ اثر نہیں ہوتا ہے جب آڈیٹر جنرل پاکستان کے آڈیٹ پیالت بنتے ہیں تو یہ وہ پانچ ایک پر دو روپے والے نہیں ہے نیچے والے آڈیٹ پیالت جو کہ ایک سیکشن آسٹر کی گریڈ سیونٹی لیول پہ ایڈجسمنٹ آتے ہیں یہ وہ آتے ہیں کہ جب ان کو ان کی اوبزرویشنز کو ان کی اوبجیکشنز کو جب سیٹیسفائی نہیں کیا جاتا with documentary evidence پھر وہ پر ہائیس لیول پہ لے کے آتے ہیں اور پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہیں یہ ایکچولی بڑی سیریس تھی یہ تو ایکچولی انڈائیٹمنٹ ہے اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ why NAP Punjab is required to come and handle all یہ تمام دپارٹمنٹ کو جسے انہوں نے پی ڈیوڈی کے چھے انجینرز کو سینو افصم کو پکڑا آسے ایک ہفتہ پہلے اسری کروڑ کے فراڈ میں غبن میں تو یہ ہونا ہے اب آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ایک ہوتی ہے میرے خیال ہے پرویشل اکاؤنٹس کیورٹی ہم نے تو آتا کبھی سنے نہیں تنویر صاحب کو اس کے اجلاس کب ہوا آپ کہہ رہے ہیں کہ خادمالہ صاحب آکے جواب نے وہ تصمیلی میں نہیں آتے وہ کیوں جواب دیں آگے سنیں یہ ان کی ایک پرویشل انٹی کرپشن اسٹیابیشمنٹ ہے دیکھیں ناب کی ضرورت نہیں پڑے اگر ان کی اپنی انٹی کرپشن اسٹیابیشمنٹ ان تمام لوگوں کو پکڑے وہ لاش خبر آئی تھی پچھل ایک سال میں ایک مرتبہ ایک پٹواری کو پکڑائے نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں جب اس طرح کے حالات ہوں گے فانانشل ایڈریگلریٹیز ہوں گی پروسیجرز بائی پاس ہوں گے کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ نیب کو پنجاب میں لانے کے لیے اس طرح کی خبریں ہائی لائٹ کی جائیں نہیں نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آرڈر جنرل کی رپورٹس تو پہلے بھی ہوتی ہیں لیکن خاص وقت میں یہ سامنے آنا کھا جائیں تو شکل شکل تو پیدا ہوتا ہے لیکن جب آرڈر جنرل کی رپورٹ نوملی نومبر ڈسمبر میں آؤٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد تمام پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے وہ پیش ہوتے ہیں آکے ہر ڈپارٹمنٹ کا جو جو ہوتے سکروٹین ہوتی ہے اب یہ آپزیویشن پیش کرتے ہیں فاروق صاحب ابھی یہ دیکھیں 48 ارب 49 کروڑ کی موبائنہ بے ذابطگی ہے مجھے یہ بتائیے رانہ صنعہ علیہ صاحب نے جو کل سٹیٹمنٹ دی دی یہ تو روٹین کی بات ہے اتنا لائٹ لینے کا اس کا کیا مقصر ہے یہی تو لوگوں کو غصہ بھی ہے یہی پاکستان کے عوام کو فرسٹریشن بھی ہے کہ بھئی آپ گورنرس کو لیکلی لیتے ہیں اگر آپ کی گورنرس ٹھیک ہو مجال ہو دیکھیں نا کہ یہ افسر جو آپ کی ہیں 17, 18, 19 والے کو گربر کر سکیں ہم اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ اب شناختی کارٹ, پاسپورٹ, لائسنس اور اور بھی جو حکومتی اس طرح کی ڈگریٹس ہیں وہ منسوخ کر دی جائیں گی حکومت نے دیشتگردوں کے شناختی کارٹ اور لائسنس منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہاں تک کہ ان کے بینک اکاؤنس بھی منجمت کر دیے جائیں گے پاروکمیت صاحب یہ ایک اچھا فیصلہ بہرحال نیکٹا کی جانب سے آیا ہے دیکھیں جی پہلی بات ہے مرحال قوم کو آج ہمیں مبارک بات دینی چاہیے کہ تین چار سال سے قوم کا یہ جو ڈیمارڈ تھی کیمپین تھا چوجنسالی کا اتنا اچھا کام تھا انٹرنل یہ سیکیورٹی والی ان کی جو رپورٹ تھی کہ پلان تھا کہ نیکٹا کو شکر ہے تھوڑا بہت نیکٹا میں جان آئی ہے کچھ ادارہ چلنا شروع ہو گیا ہے اب ان کے کوارڈنیٹر ان چیف وہ بھی اپوائنٹ ہو گئے ہیں یہ پہلا سٹپ ان کو اچھا ہے وہ انہیں پروانسز کو کہا ہے کہ جتنے دیشتگرد ہیں جو آپ کی وانٹیڈ لسٹ پر دیشتگرد ہیں ان تمام کا ڈیٹا بیس بنایا جائے ان تمام کے جو آئی ڈی کارڈز ہیں ان کو بلوک کیا جائے پاسپورٹس کو بلوک کیا جائے ان کے لیسنسز کو بلوک کیا جائے یہ آٹھ ہزار سسپیکٹس ہیں لیکن نیکٹا نے دو اور اچھے بڑے کام شروع کر دیئے ایک انہیں یہ کہا ہے کہ ایساہ ایف آئی ایک ریڈ بک بناتا ہے وانٹیڈ کرنیلز کا تو نیکٹا بھی ایک بنا رہا ہے دیشتگردوں کی ایک ریڈ بک بنا رہا ہے دیکھنے پہلے ایک ڈیٹا تو آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے دوسرا وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریلیجس سیمیناریز ہیں مدرسے ہیں ان کی تمام ریجسٹریشن کے معاملات کو منٹر کرنا اور پھر آگے سٹریم لائن کرنا وہ بھی نیکٹا نے کام شروع کر دیئے اور تیسرا بڑے ایمپورٹن چیز کہ جتنے یہ انجیوز ہیں یہ چیریٹی کے ارگنیزیشن ہیں جو پاکستان میں لوکل ان کو پتہ نہیں کہاں سے چندے آ رہے ہیں کہاں سے ڈونیشنز آ رہی ہیں یا جو ان کو فورن فنڈنگ ہو رہی ہے اس تمام کو ریگولیٹ کرنا ان کی نشاندہی کرنا اور انجیوز کو بقاعدہ ایک قانون کے دارے میں لے تی آنا ٹھیک ہے نجیوز تو میں سمجھتا ہوں نیکٹا جو ہے یہ ایک اچھا کام کرنے صرف یہ ہے کہ نیکٹا کے بورڈ آف گورنرز تنویر صاحب اپتنی پرائمیشن صاحب کریں گے یا نہیں ہر تیم ان کے بعد ان کو چیئر کرنا ہوتا ہے دیکھئے بات سنیے اگر دہشت گردوں کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے ہم سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ آٹھ ہزار تین سو مشتبے افراد وہ افراد جن پر مشکوک ہیں آپ مشکوک ہو سکتے ہیں اکرام مشکوک ہو سکتے ہیں مجھے وہ اس کے مشکوک قرار دے دیں میں ٹرانسپیرنٹ ایک لائف گزارا ہوں دیکھئے میں اگر اپس کمیٹی میں کوئی بندہ میری بات سن رہا ہے تو یہ پاکستانی فوج لا انفورسنگ ایجنسی اپس کمیٹی کی ساری جو اچھی کابشیں ہیں ان کو عوام کی نظروں میں اگر کوئی زیرو کرا سکتا ہے تو یہ آپ کے دسٹرک انڈیلیجنس کمیٹیاں ہیں جن کو آپ یہ کام دینے جارہے ہیں کہ آٹھ ہزار تین سو آدمیوں کو ان لوگوں نے انیویسیگیٹ کرنا ہے بہت سی مسالے ایسی ہیں کہ دسٹرک انڈیلیجنس کمیٹیوں نے ایک بندے کی کہیں ذاتی دشمنی تھی اس نے اس کے اوپر نیچائز الزام لگائے رپورٹ آگے بھیجی کئی دنوں سے ہے تو آپ کے تیغیے منزوب نہیں کرنی چاہیے دفتر کئی بھی نے بند ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دسٹرک انڈیلیجنس کمیٹیوں کو آپ یہ اختیار دے رہے ہیں کہ آٹھ ہزار تین سو مشتوہ افراد کو انویسیگیٹ کریں یہ جا کے پسند ناپسند پہ فیصلے کرتے ہیں ان کے پاس تربیت نہیں ہے اس میں ناہل مکمے اور کرمنل لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پہلے ان کو انویسیگیٹ کرنا چاہیے یعنی پہلے انویسیگیٹ کریں ٹرانسپیرنٹ ہو پھر یہ انتہائی اقدام اٹھائے جائے کہ شناختی کارٹ پاسپورٹ اور لائسنس منصول کرنے کا فیصلہ ہو محض مشتوہ ہونے کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اگنی نیوز ہم شامل کرتے ہیں کہ بھارتی جو ہیں وہ اپنے ہی ملک میں غلدار کرا دیے جا رہے ہیں ایک بھارتی طالبین ہے کنیا کمانو نے افضل گروہ کے سیل میں بند کر دیا گیا ہے اور اس کا ریاکشن یہ ہوا کہ مختلف انڈین یونیورسٹیز میں اس پر شدید احتجاج کیا گیا یہاں تک کہ راہل گانڈی بھی احتجاج کا حصہ بنے اور آپوزیشن نے انہیں غلدار کرا دے دیا ہے تو مہودی حکومت کے اور ہندوستان کے جو اپنے ہی شہری ہیں وہ ہی اس حکومت سے محفوظ نہیں ہے فالوک صاحب جی نہیں وہ بات تو صحیح ہے دیکھیں اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈین گورنمنٹ کے لیے بہت بڑی embarrassment ہے وہ کہتے ہیں largest democracy تو یہ جو ہندو سٹورنٹ لیڈر ہیں کمار ان کا پہلا نام بڑا عجیب سا ہے کنہیا کمار جناب انہوں نے جوانالہار نیرو یونیورسٹی نیو ڈیلی میں پروٹسٹ آرگنائز کیے ان سپورٹ آف عفضل گرو جن کو دوہزار تیرہوں کو فالسی دی گئی تھی وہ انڈین پارلیمنٹ کے لیے یعنی کہ انہوں نے ایک ہندو نیو ڈیلی میں بیٹھ کے نیرو یونیورسٹی میں ان دی ہارٹ آف نیو ڈیلی وہ جناب ایک کشمیری فریڈم فائٹر کی حق میں اس نے نعرے لگائے بلکہ اس نے انٹی انڈیا نعرے لگائے تو وہاں تو ان کو بڑی تکلیف ہوگی انہوں نے اس کو پکڑ کے جناب مارا پیٹا اس کو ڈال دیا اسی سیل میں جہاں پہ عفضل گرو کو رکھا گیا تھا جب وہ تیہار جیل ہے نیو ڈیلی میں تو میں اس کے دو تین بڑے اچھا ظاہری بات ہے انڈیا میں اس کا بڑا ریاکشن ہوا ہے جو ایکسٹریمیس فورس نے انہوں نے کہا جناب یہ کیسے ہوئے کہ ہمارا ہندو جو شہری ہے اور راہل گاندھی بھی سپورٹ کے لیے پہنچے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے مورل وکٹری ہے فور دے کشمیری فریڈا فائٹر یہ بہت بڑی مورل وکٹری ہے فور دے کشمیر کال کہ اب جو بھارتی شہری ہندو وہ اب بھی آنا لگے ان سپورٹ آگے آپ کو پتا عفضل گرو کی کیس میں کیا ہوئا تھا اس کی جو فانسی تھی سیکرٹ لکھی گئی فیملی کی لاش ملکات نہیں کرائے گئی اور فیملی کو خط لکھ کے بیجا گیا سب بات یہ ہے کہ اس وقت دلی کی سڑکوں پر جانوں نے ایسی شرٹس پہنی ہوئی ہیں جس کے اوپر جواہر لال نہرو کے یہ جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی کیا یہ بدا دہشتگرد ہے جس کو ایک ایسے سیل میں رکھا گیا جو سزائے موت کے ملزموں کا سیل ہے جس کے باہر پچاس سے زائد پلیس والے رکھے گئے ہیں اتنی سخت سزا اب دیکھئے یہ پروٹیس پورے انڈیا میں پھیل گیا چنائی سے خبریں آ رہی ہیں ہیدر آباد کلکتہ بہار گوہارٹی علیگر یونیورسٹی کے لوگ باہر نکل آئے ہیں دیکھئے جو انڈیا کہتا تھا کہ کشمیر میں باہر سے مداخلت ہو رہی ہے اب تو ہندو لڑکا جوہر لال نہرو کا وہ کشمیریوں کے حق میں پروٹیسٹ کر رہا ہے اور یہ فیڈم اف ایکسپریشن ہے اور بھارت کو چاہیے کہ پھر سب کو بولنے کا حق دے اور جس طرح فاروق صاحب نے کہا یہ بورل وکٹری کشمیریوں کے لیے ہے کہ خندو ان کی آواز بن کے کھڑا ہوا اور ساتھی اور ہندو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس آواز میں ساتھ بنے اب جہاں پر ہندو سٹوڈنٹ نے آواز اٹھائی وہاں پر ہمارے صدر پاکستان بھی بول پڑے ہیں وہ یہ کہتے کہ گریٹ بیس سے کب کوئی بھی افسر ایوانِ صدر سے خطو کتابت نہیں کرے گا یہ کیا بات ہوئی سر بڑی انٹرسنگ سورت حال ہے ہمارے محترم صدر پاکستان صاحب نے چند دن پہلے ویلنٹائن کے خلاف میرا خالہ انہوں نے بھی ایک سپیٹمنٹ کو ریمارکس کی ہے جس کا کافی چرچہ ہوا پھر اس سے پہلے سود کے حوالے سے جنہوں نے کہا تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے اور اب انہوں نے کہا ہے کہ پریزیڈنسی سے دیکھیں یہ ہوتا ہے یہ پروسیجر میں ہوتا ہے کہ گرمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہائیسٹ آفیس ہوتے ہیں اگر وہاں پہ گریٹ سیونٹیم کے افسر کا ایک سمری پہنچ جائیں تو وہ بھی نامناسب ہے ایک گرمنٹ کا رول اپ بزنس ہوتا ہے ایک پروٹوکال ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ان کی بات صحیح ہے کہ ایک گریٹ ٹونٹی افسر جو ہے اسے کم کوئی سمری نہیں آنی چاہیئے سائنڈ اینڈی پریزیڈنٹ ہاؤ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے محترم پریزیڈ سام جو کہ بلو آئیڈ ہے ہینڈ پکٹ ہے پی ای ملن کے انہوں نے بھی اپنے آپ کو تھوڑا ایسرٹ کرنا شروع کر دیا ہے وہ چیئر بر نیب صاحب کو تو آپ نے دیکھ لیے کیا ہوا اچھا اب اگر کل کو مجھے تو یہ ڈر ہے اور میں خیرد نوازشید صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ممنون حسین صاحب ہمارے محترم پریزیڈنٹ اگر کل کو ایک کانٹروبرشیل بیان دے دیتے ہیں ابوڈ گورنرس ان ادر میٹر تو نوازشید صاحب کو بڑا پرابم کھڑا ہو جائے گا کہ بھئی یہ کیا رولہ پڑ گیا آپ دیکھیں چودی سرنر صاحب پی ای ملن کے بلو آئیڈ گورنر ان کو لے کے ایک گورنر پنجاب وہ دیر سال کے بعد گورنر اس چھوڑ کے چلے گے اور اپوزیشن پارٹی جوائن کر لی یاد رکھیں ماضی میں میں مانتا ہوں فیفٹی ایٹ ٹو بی والا جو آئین میں نہیں ہے تو ماضی میں کیا ہوتا فاروق لگاری سب پریزیدنسی میں تھے پیپل پارٹی کے جیالے ان کے بلو آئیڈ بے نظیر وہاں لے کے آئے تھے انہوں نے بے نظیر کو بھی فارق کر دیا تو دیکھیں اگر ممنون حسین صاحب کی اگر طبیعت میں تھوڑی گرمی آگئی اور وہ بگڑ گئے ناراض ہو گئے تو وہ کچھ بھی کر سکتا اگر آپ کو ایک لتیفہ سنانا چاہوں گا راہول پنڈی کے ایک ڈینٹس کے پاس ایک پیشنٹ آئے تو انہوں نے پیشنٹ سے پوچھا سارا آپ کہاں رہتے ہیں انہوں نے کہا میں ایوانِ صدر میں رہتا ہوں تو نے کہا آپ اسلامباد میں کسی کو دان دکھاتے تھے اس نے کہا وہاں مو کھولنے کی اجازت نہیں ہے بات یہ ہے صدر ممنون کی بات نہیں ہے پاکستان کے صدر کے آفس کی بات ہے عوضی کی بات ہے ایک غریب سیولین بچارہ صدر بھی بن جائے تو اس کو جو چاہے وہ ساتھویں گریڈ کا آدمی کرے دینے کے لیے ہے ہی کیا ایک پروٹوکول ہے اس پروٹوکول کا احترام پاکستان کے صدر کے دفتر کا احترام ہونا چاہیے جو اس کے سٹینڈر پروسیجرز ہیں ان کی رسپیکٹ ہونا چاہیے معاملہ ممنون حسین کا نہیں معاملہ پاکستان کے صدر کا ہے صدر پاکستان وفاقی علامت ہے اور میں دیدہائیس کانسٹیوشن آفسیس دو پاکستان تو میں سمجھتا ہوں بلکل اللہ رسپیکٹ اور باقی یہ بات بھی فاروق صاحب کی درست نہیں ہے ایک سیولین صدر ایک بزرگ کے طور پر کوئی بات سمجھاتا ہے اور کہتا ہے ویلنٹائن ڈے کو میرے خیال میں ایسے کرنا چاہیے تو آپ اس کو ایسے نہ سمجھیں کہ اس نے کوئی غلط بات کی ہے اور پورا پاکستان لٹھ لے کے اسے پیچھے پڑھ جائے ایک ماضی میں پریزیڈن مرہوم حکم نامہ جاری نہیں کیا تھا آپ لوگوں کو شاید یاد نہ ہو مرہوم فضل اللہ چاہیے صاحب تھے پیپل پارٹی کے مزرگالی بھٹو دور میں صدر تھے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ ایک بات بن گی تھی اگر آپ لائٹ موڈ میں بات کر رہے ہیں کہ وہ ایرپورٹ پہ مزرگالی بھٹو صاحب جا رہے تھے تو انہوں نے کہا میں بھی جانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا یہ آپ فضل اللہ چاہیے صاحب آپ پریزیڈنٹ پاکستان آپ پریمیسٹر کو ریسیڈ کریں انہوں نے کہا مروانہ دینا انہوں نے تو ایوان صدر کے باہر ایک مرتبہ لکھ بھی دیا تھا کہ صدر پاکستان کو رہا کرو چونکہ صدر پاکستان کی سرمونیل پوزیشن زیادہ ہے علامتی لیکن اس ویے اور اس بان لیے یہ ریلہ اس کرانہ پڑا کیونے صدر پاکستان ہے اور جاتے ہیں خاص کے کراچی میں جو جاتے ہیں اس روک کراچی تو وہاں پہ یہ آئی بی اے کے دارہ اور یہاں پہ تو میرا خیال ہے وہ اپنا جو کارسٹیوشن رول ہے وہ صحیح طرح اچھا نبارے اور اگر یہ پروٹیکال کی حوالے سن کر لیٹر تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے بہت شکریہ فاروق عمید صاحب تنویر شہزاد صاحب آج کے لیے اتنا ہی کل ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ کچھ اور نئے تدزیوں کے ساتھ امید ہے آپ کا کل آنے والا دن بھی خوشیوں سے بھرا ہو خود بھی خوش رہیے اور آنے والے دنوں کو بھی خوش رکھئے